کیا الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ایم ایس کوئی آر ٹی ایس پارٹ ٹو ثابت ہونے جا رہا ہے؟ اس میں ہمیں جیسے اطلاعات مل رہی ہیں آپ کا تفضیات درست ہیں آپ کے اس میں یہ ہے کہ یہ جو آر ٹی ایس ہو تو آپ کا زیرہ دونہ اٹھارہ کے الیکشن میں ناکام ہو گیا تھا اور الیکشن کمیشن پاکستان کی اٹھارہ کروڑوں پر بھی ضائع ہو گئے تھے اب اسی طرح سے جو آپ انہوں نے یہ بنایا ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم ای ای ایم ایس نام تو آر ٹی ایس کا ہی متبادل نظر ہے اسی قطاب نام بدل دیا ہے آر ٹی ایس کی وجہ ای ای ایم ایس ہو گیا اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ادھارہ آپ کا ورڈ صاحب پر دیجوانا یہ بڑا مشتد ترین ملالہ ہوتا ہے تو ہمارا تو پوائنٹ آف ہی یہی ہے کہ جناب ابھی پاکستانی کے جو ہمارا جو پرزیرنگ آفیسر ہیں ایلیکشن کمیشن کے آفیس رہان ہیں یہ ایسی طرح سے ایلیکشن کا عملہ ہے وہ اتنا ٹرینڈ نہیں ہوا ہے کہ آپ ان کو ای ایم ایس لو آر ٹی ایس وہ اس طرح کی مینجمنٹ میں آپ اس کو شامل کریں آپ ڈریکٹ سسٹم کریں مینجمنٹ طریقے سے کریں یعنی آپ کا جو پرزیرنگ آفیسر ہے وہ اپنا ریزلٹ ریٹرنگ آفیسر کو بجوا دیں ڈیڑھ تین چار کلیمیٹر کے فاصلے پر دفتر ہے ریٹرنگ آفیسر کا گھاڑیاں موجود ہیں وہاں پہن جائے گا اس کا ساتھ جو ہے فارہ پنتالیس وہ اس کی بقیاد دسکت کروا کے اپنے پولنگ ایجنٹ سے اس کے ایک آپ ان کے حوالے کر دیں ایک آپ پولنگ سٹیشن کے باہر لگا دیں اور اس کے بعد وہ باقیل مینجمنٹ جا کے پرزیرنگ آفیسر جو ہے ریٹرنگ آفیسر کو بڑنگ تیش کر دیں تو کہیں بھی کریمٹ ہونے کے امکارات تو نہیں ہیں آجا کوہد علشان صاحب ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی موک ٹیسٹ جو ہے ای ایم ایس کے حوالے سے جو موک ٹیسٹ ہوئے ہیں کوئی بھی موک ٹیسٹ کامیاب نہیں ہو سکا یہ ہماری اطلاعات ہے اور پھر جو پولنگ سٹاف ہے وہ پورے طریقے سے ٹرینڈ نہیں ہے دیکھئے اٹھالیس گھنٹے کا وقت رہ گیا اب انتخابات کے اندر اور پولنگ سٹاف کی تربیت نہیں ہے اس سسٹم کی اوپر اور آر اوز اور ڈی آر اوز اپنے ریزیویشن سبمیٹ کرا رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پولنگ عملے کی اس کے اوپر ڈیٹیلز اپلوڈڈ نہیں ہیں پھر ان کو یہ نہیں پتا کہ تھروہ انٹرنیٹ یہ چلے گا یا انٹرنیٹ کے بغیر ہوگا بہت سر اب ہاں موجود ہیں نہیں میں شروع سے میرے تو معاملے میں تضاویر جاری تھی تاپجات تھے کہ جناب آپ اس الیکشن کمیشن کا جو ہمارا پولنگ سٹاف ہے یتنا ٹرینڈ نہیں ہے آپ محلوڈ طریقے سے کریں باقی سندھ کے جتنے بھی ریٹرنگ آفیس ران ہیں یا ڈسٹرکٹ آفیس ران ہیں خود الیکشن کمیشن نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی سے نابلد ہیں تو جب آپ کو ان کو ٹیکنالوجی کا علم تو ہمیں بھی نہیں ہے آپ کو بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ وٹس آپ کے ذریعے ریزلٹ بھیجیں گے یہ نیا ایک پندورا بخص کلے گا آپ ڈریکٹ جو ہے اپنے پولنگ سکیشن پر ریزلٹ بھیجوائیں اپنے فیکس کے ذریعے یہ بڑا امپورٹن بات ہے اب یہ کہا گیا کہ وٹس اپ کے ذریعے ریزلٹ بھیجیں گے اب یہ وٹس اپ بھی کہا تو جاتا ہے انکرپٹڈ ہے لیکن اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ وہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہے اور تھرہو انٹرنیٹ ظاہر ہے وٹس اپ استعمال ہو سکے گا اس کے لیے انٹرنیٹ کی جو ہے وہ کنسسٹنٹلی محصر ہونا بھی ضروری ہے تو پھر جہاں انٹرنیٹ ہوتا ہے وہاں پر ہیکنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس طرح کی لوپ ہولز تو ویلے بھلے ہیں تو کس حد تک خدشہ ہے کہ یہ سسٹم ہیک ہو سکتا ہے نہیں یہ سسٹم ہیک ہونے خطرات ہیں جب آپ کے ٹکنالوجی آجے گی انٹرنیٹ آجے گا تو اس میں ہیک ہو رہا ہے ہیک ہونے کا خطرات ہیں فتشات ہیں تفجہات ہیں سب کچھ ہیں لیکن میں یہ سمجھ نہیں جہر ہے ہمارا الیکشن کمیشن پاکستان کا جو انفرمیشن ٹکنالوجی کے جو سربراہ ہیں اپنے خیزر عزیز صاحب ان کے بھی بارے پاس سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں کہ جناب اس میں کوئی خطرات یا خطشات نہیں ہیں لیکن جب آپ کے سندھ کے ریٹرنگ آفیس ران نے کہا ہے کہ جناب حامیس کے بارے میں نائلم ہیں اور الیکشن کمیشن نے بھی اطراف کیا ہے کہ وہ واقعہ ٹکنالوجی کے بارے میں وہ نابلد ہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان پریسپل دیکھا جائے تو مینویل طریقے سے ریزلٹ جو ہے ریٹرنگ آفیس ران کو بجوا دیں اور جہاں یہ انٹرنیٹ چلتا ہے وہ چلا دیں نہیں چلتا دیمی جیٹلی جو ریٹرنگ آفیس ران بجوا دیں تاکہ کوئی تاخجات نہ ہو خطشات نہ ہو شکوک شباب پیدا نہ ہو آرڈی ایس کی وجہ سے بھی تو کوئی الیکشن میں ٹیپری نہیں ہوئی یہ تو محض ایک سیاسی نعرہ تھا سیاسی جوادوں نے ایک ویک پوائنٹ پکڑ لیا دہرہ وہ پریسیڈنگ آفیسروں نے سارا ریزلٹ بجوا دی ریٹرنگ آفیسر کو تمام ویکسیٹ میں بھی آگے اس میں کوئی ایسی گھڑ بڑ نہیں تھی لیکن بغیرحال ایک بلا وجہ آرڈی ایس کے بارے فلاپ ہونے سے آج تک جو ایسی جوادیں جو ہیں مخالفین اس کو استعمال کرتی ہیں اب یہ بھی اگر ای 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 ایس کا سیسٹم بیٹھ گیا تو بہت بڑا نقصان پہنچے گا اس سیسٹم پر بھی اور الیکشن کمیشن پاکستان کی ساری جو کارکرد جو رات دن میند کرے اس پر ہی پانی پھر جائے گا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ابھی ٹائم ہے آپ اس کو مینر لے جائیں کور دلشاہ صاحب ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک اور یو ٹرن بھی لیا گیا ہے پہلے کہا گیا کہ رات ایک بجے تک جو انتخابی نے تائجے مرتب کر لیے جائیں گے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت تک ریزلٹس آئیں گے اس بارے میں کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے یہ درستہ زہر ہے کہ الیکشن میں ریزلٹ تو ہمارا ملک کا ایک کلچر ہے انڈیا کا کلچر تو نہیں ہے جو ہاں تیس دن کے بعد ریزلٹ آتا ہے لیکن یہاں جب پانچ بجے پولی ختم ہو جائے گی تو پھر سات بجے کے چھے ایک گھنٹہ کا تو وقفہ ہوتا ہے تاکہ اس میں تیاری کر لیں اور امیڈیٹری جو ہے ترکی نور نہ ہے لیکن سات بجے کے چھے بجے کے بعد تو جو ہے پروگریسیو ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا اگر پروگریسیو ریزلٹ آنے میں کوئی دیر ہو گئی یا ریکارڈ پیدا ہو گئی تو ہمارے ہاں شروع پیدا ہو جائے گئے تو بہتر یہ ہے کہ جو ہمارا ماضی کا طریقہ مطابق چل رہا ہے پانچ بجے پولی ختم ہو اور چھے بجے کے بعد جو ہے پروگریسیو ریزلٹ آنا شروع ہو جائے تمام چیگلوں کے ذریعے تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے جس بابی پیدا ہو انترچسپی پیدا ہو وہ دیکھیں گے ایرزلٹ آ رہا ہے پوری قوم بیٹھی ہوگی ٹیلی ویجن کے سامنے تو یہ ظہر ہے کہ یہ اس کا جواب بتا رہے ہیں تو مجھے اس سے تو میں اتباق نہیں کرتا اچھا لاسٹلی اور بری کوککلی کورزل شاہ صاحب ایک معاملہ ہے انڈیپینڈنٹس کا جو پاکستان تحریکہ انصاف باکٹ انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹس ہے اور یہ اپلیکشن لے کے سلمان اکرم راجہ صاحب پہلے دہورائی کورٹ پہنچے پھر الیکشن کمیشن کے پاس اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اب ان انڈیپینڈنٹس کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں ان کا دیکھیں جی سب سے بڑا اہم بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے تحریک انصاف اس وقت تو وکلا کے ہاتھوں میں چلے گئی ہے ان کے جو اصلی جو لیڈر ہیں وہ تو بسے پش چلے گئے تمام قیادت تو وکلا کے ہاتھ میں آگے اپنی مفادات کے تحت اپنی انٹرپیٹیشن کرنی ہوتی ہے جب ایک پارٹی کا اٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے پر جو اس کا سمبل واپس لے ریا گیا ہے تو پارٹی کا وجود کہا رہ گیا ہے وہ ایک بادیل رجل میں پارٹی کلدم ہو چکی ہے لیکن برحال کاغذوں میں کلدم کی تو نہیں ہو سکتی سر دیکھیں نہ تو پارٹی ڈیلسٹ ہوئی ہے نہ ڈیزولف ہوئی ہے صرف انتخابی نشان لیا گیا اور الیکشن کمیشن پارٹیز کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے وہ ٹھیک ہے تیکنکلوجی میں دیکھا جائے انٹرپیٹیشن دیکھا جائے تو آپ کے بعد ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پارٹی کمیشن نے بھی کہا ہے کہ پارٹی مبقیدہ لسٹڈ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس چونکہ اختیار نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو اپنا کلدم قرار دیں لیکن اس پارٹی کو دی ویسٹ تو کر سکتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو دی ویسٹ کرنے کا تو اختیارات ہے آپ دیکھ رہے آپ کو نظر آرہا ہے کہ ایک کیابنٹ کمیٹی بنی انٹرپارٹی الیکشن کا جب آپ کا سیمبل واپس لے لیا گیا تو پارٹی کا تو ظہر ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس تو رجسٹرڈ لے گئی ختم ہو گیا جو ساتھ لازم اور منظوم ہیں ایک انٹرپارٹی الیکشن کے بعد لازمی منظوم ہے کہ آپ اس کی پارٹی کا انتخابی نشان اگر وہ واپس لے لے تو وہ ایک پارٹی ان پرنسپل بادی نظر میں ڈی ویسٹی ہو جاتی ہے لیکن برحال وہ انڈی پینٹ ہیں انڈی پینٹ کا الیکشن لڑا ہے انڈی پینٹ کا سیمبل دیا ہے اب آج کا میرا کالو پڑے جنگ کی خبر بھی میرے فرنٹ پیج پر لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ آزاد اراتین آسامری پہ پہنچ جاتے ہیں ان کی مدارٹی ہو جاتی ہے ان کا تو وزیر آزاد ہو سکتا ہے اگر ہی ون سکسٹی نائن کٹھے کر لیں اپنے اتنے امام اتنے بھی ہیں انڈی پینٹڈ اراتین کامیاب ہو جاتے ہیں ان کا پرائیم نیسٹر بھی بن سکتا ہے گروپ بنا سکتے ہیں گروپ کا جو مرضی نام رکھ لیں ڈیمیوکرٹی بن رکھ لیں جسٹس گروپ رکھ لیں جو بھی رکھ لیں تو حکومت بتوا سکتے ہیں لیکن برحال یہ پارٹی جو ہے وہ لیکشن فیمیشن کے پاکستان کے پاس یہ کہنا ہے جی ہم نے چونکہ کاغذات نام جلگی میں ہمارے نام ہیں تو ہمیں اس کی یادتی جائے آجا کور دلشاہ صاحب لاسلی ویری کویکلی کور دلشاہ صاحب یہ پی ٹی آئی ڈیزولوشن کے لیے ظاہر ہے ایک سپریم کورڈ آف پاکستان کو آپ کو ریفرنس بھیجوانا ہے کیا کیابنٹ کمیٹی جو نو مئی کے معاملے کی اوپر بیٹھی بھی ہے فیڈل کیابنٹ کمیٹی کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ڈیزولوشن کے لیے بھی سپریم کورڈ آف پاکستان کو درخواست کی جا سکتی ہاں بلکل سپریم کورڈ آف پاکستان میں جو سلمان اکرم آزر نے درخواست دی بہت ایمپورٹنٹ ہے سلمان اکرم آزر کی جو پیٹیشن ہے اس سے سائے راتح اکمام بادل چھٹ جائے گے دن ختم ہو جائے گی اس کا فیصلہ آنے دیں